بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا لیکچر بہت انٹرسٹنگ اور بہت انپورڈنٹ ہے پی پی ایسی کے حوالے سے بھی کر لیں ایف پی ایسی کے حوالے سے بھی کر لیں لیکن یہ والا وہ ٹاپک ہے جس کو اگنور بھی کر دیا جاتا ہے اور اکثر سٹوڈنٹس اس میں کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں دو ٹرمز میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آپ لوگ خود سے اعتفاد دیکھیں کہ اگر آپ لوگوں کو ان کا پتہ ہے کی نہیں پتہ پیکٹس پیکٹس اور فریم میں کیا ڈیفرنس ہے یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے اچھا جی اب آپ نے کرنا کیا ہے اس لیکچر کو سننے سے پہلے آپ نے او ایسی موڈل کی جو میں نے سٹوری بتائی تھی وہ آپ نے بالکل ٹھیک سے ریوائز کر لینا ہے او ایسی موڈل کے اندر جو ہم لوگوں نے لیئرز کی پڑھے تھے نا فنکشنز کی لیئرز کیسے کام کرتی ہیں اور وہ والا جو کام تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ والی چیز وہاں سے بھی ریلیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی پہلے وہ والی ویڈیو دیکھیں پھر دوسری چیز اس کے ساتھ جو ریلیٹ کرتی ہے وہ ہے نیٹ ورک ڈیوائس ٹھیک ہے یہ دونوں جو چیزیں ہیں ان میں ان دونوں کا ذکر آتا ہے ٹھیک ہے اور میں ابھی یہ کرتی ہوں تو پھر میں اند پہ ان دونوں ٹاپکس ساتھ ان کو ریلیٹ کر کے بتاؤں گی کیوں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کیوں کی یہ پہلے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اچھا جی میں بنا رہی ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے بالکل فالو کرتے جائیں ساتھ ساتھ اپنے پاس بنا بھی لیں یہ میں نے بنایا ایک کمپیوٹر ٹھیک ہے آگے میں بنا رہی ہوں سوش ڈیوائس ایسے کر کے تاکہ تھوڑا سا ہمیں ڈیفرنس یاد رہے میں ایسے بنا دیتی ہوں کیونکہ اس کے آگے پورٹس ہوتے ہیں اچھا جی یہ چیز میں نے بنا دی ہوتا نہیں ہے اس طرح کا بالکل بلکہ میں اس کو ڈببہ ہی بنا دوں آپ کو لگے گا کہ کوئی دیکھچا پڑا ہوئے یہ ہو گیا آگے پھر سوش آگیا اور آگے آگیا کمپیوٹر ایک سکر میں دیکھ لوں کہ یہ آپ لوگ کو وزیبل ہیں یہاں تک یا نہیں ہے کہ پھر میں آگے اس کو کنٹینیو کروں دھوڑا اس طرح چلیں انٹرسٹنگ ہے اس وجہ سے دھیان سے سننا ہے اس کو سٹوری کی طرح آپ نے لے کے چلنا ہے تو ہم کر کے آرہیں اس کے اندر دھیان سے لے گا یہ ہے آپ کے پاس کمپیوٹر یہ آپ کے پاس سوچ یہ آپ کے پاس راوٹر یہ ہے سوچ اور یہ ہے کمپیوٹر دو تین باتیں جلدی سے سمجھ لیں ایک تو یہ کہ یہ الگ ایک نیٹورک ہے یہ الگ ایک نیٹورک ہے سوچ ایک نیٹورک ڈیوائس ہے ایک نیٹورک کے اندر کام کرنے والی ہے جو راوٹرز ہیں وہ دو نیٹورک یہ دو سے زیادہ نیٹورک کو جوائن کرنے والی چیز ہیں راوٹر ایک نیٹورک کے اندر کام نہیں کرتا وہ دو نیٹورک کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں لیکن جو switch ہے نا وہ ایک نیٹورک کے اندر بہت سارے کمپیوٹرز کو آپس میں جوائن کرنے کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اگلی بات switch بھی اپنے پاس maintain رکھتا ہے table router بھی اپنے پاس maintain رکھتا ہے table switch جو table maintain کرتا ہے اس کے پاس اس router کی بھی information ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام کمپیوٹرز کی بھی information ہوتی ہے router کے اندر router کے پاس دونوں نیٹورکز کی information ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر سمجھ نہیں آئے پاس کر لیں ادھا فا ریوائز کر لیں نہیں تو پیچھے کر کے ویڈیو دوبارہ ہی دو تین باتیں سمجھ لیں اگلا پوائنٹ ہر کمپیوٹر کے دو ایڈریسز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے mac ایڈریس اور دوسرا ہوتا ہے ip ایڈریس جو mac ایڈریس ہوتا ہے وہ ڈیوائز کا اپنا ایڈریس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کو موبائلز پہ لیپ ٹاپس پہ کمپیوٹرز پہ مل جائے گا کے ایڈریس کو شو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ نیٹورک کے اندر اس پرٹیکولر کمپیوٹر کا کیا نام ہے وہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سی اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کمپیوٹر کے دو نام ہیں ایک وہ نام ہے جس سے اس کو اس نیٹورک میں پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک وہ نام ہے جو اس کا اپنا ہے اب اسے کر لیں جس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اس کا اپنا نام ہے اور ایک وہ نام ہے جس سے یہ پہچانا جاتا ہے جس سے یہ پہچانا جاتا ہے وہ IP ایڈریس ہے اور جو اس کا اپنا ہے وہ Mac ایڈریس ہے Done چلیں جی یہ چیز ہوگی کہ یہ کمپیوٹر جوائن ہوا ہوئے اس کے ساتھ اور سوش جوائن ہوا ہوئے اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ جوائن ہے اور یہ اس کے ساتھ جوائن ہے ٹھیک ہے کنیکٹڈ ہے آپس میں اب کہانی کیسے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم لوگوں نے کیا چیز سمجھ لی ہے دیکھیں یہ جو کمپیوٹر ہے میں اب فرض کر لیتی ہوں کہ اس کمپیوٹر کا جو IP ایڈریس ہے وہ میں خود سے اپنے طرح سے فرض کر لیتی ہوں فر انزیمپل 192 10 168 ہوتا ہے اور 101 ٹھیک ہے اس کا IP ایڈریس میں خود سے کر لیتی ہوں کوئی بھی 10 10 10 0 اور Mac ایڈریس اس کا میں کر لیتی ہوں ہوتا نہیں ہے اس طرح میں ویسے لکھتی ہوں اس کے اندر بی 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 اس کا Mac ایڈریس میں کر لیتی ہوں فر انزیمپل c c c ٹھیک ہے اب دھیان سے دیکھیں گا اس ڈاؤوٹر کے پورٹس کتنے ہیں جس سے دو نیٹ ورکس جوائن ہوئے ہیں دو پورٹس ہیں ایک پورٹ ہے یہ جیسے یہ نیٹ ورک جوائن ہے یہ نیٹ ورک ہے اور دوسرا نیٹ ورک ہے ہمارے پاس یہ ایک یہ پورٹ ہے اور ایک یہ پورٹ ہے ان دونوں پورٹس کے بھی ایڈریسز ہوتے ہیں یہ سمجھ لیے کہ ان دونوں کے بھی Mac ایڈریسز ہوتے ہیں یہ نام ہوتے ہیں فر انزیمپل اس کا میں نام رکھ دیتی ہوں R0 اور اس کا میں نام رکھ دیتی ہوں R1 ٹھیک ہے صرف اس کو پتا ہو کہ R0 پہ میرے پاس یہ والا نیٹ ورک جوائن ہے اور R1 پہ میرے پاس یہ والا نیٹ ورک جوائن ہے ٹھیک ہے اور ہمیں کر لیتی ہوں کہ اس کے ساتھ جو جوائن ہوئے ہیں مطلب روٹر کا جو یہ والا ہے اس کا Mac ایڈریس ہے میرے پاس فر انزیمپل AAA اور یہ والا جو ہیں فر انزیمپل ہوئے ہیں CCC ٹھیک ہے یہ Mac ایڈریسز ہیں ان دونوں پورٹس کے ٹھیک ہے علاوہ یہ راوٹر دو Mac ایڈریسز ہولڈ کر رہے ہیں ایک یہ والا ایک ہی والا اب ایک اور بات کہ IP ایڈریس میں جو پہلے والا آکٹٹ ہوتا ہے پہلے والا یہ یہ اس پورے نیٹ ورک کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کس نیٹ ورک میں لائے کر رہا ہے تو IP ایڈریس 192 کیونکہ فر آکٹٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راوٹر کے R0 پورٹ پہ کنیکٹڈ نیٹ ورک ہے اس کا ایڈریس ہے 192 اور جو R1 پہ کنیکٹڈ ہے اس کا ایڈریس ہے 10 ٹھیک ہے یہ ساری باتیں کلیر ہو گئی سوچ کی بھی راوٹر کی بھی میک ایڈریس آئی پی ایڈریس کنیکشن ان کے پروپیزز پورٹس نمبر آف پورٹس اور یہ ساری جیزی ہو گئی ہمارے پاس کلیر اب ہم سٹارٹ کرتے پروسس سٹارٹ کیسے ہو گا اس کا دیکھیں کمپیوٹر یہ والا جو ہے اس نے اس کمپیوٹر کے پاس بھیجنا ہے ایک ڈیٹا ٹھیک ہے جی یہ ڈیٹا ہے اگر مجھے دیکھنے دیں کہ وزیبل ہے یا نہیں اگر وزیبل ہے تو میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں اوکی وزیبل ہے تو یہ ڈیٹا پیجنا ہے اس کمپیوٹر نے اس کمپیوٹر تک فالو کیجئے گا میری بات اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس ڈیٹا کو جو ہے نا میں ایک پیکٹ کے اندر ڈال دیتا ہوں بلکہ اس کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو میں کر دیتی ہوں اس طرح اور اس طرح ٹھیک ہے یہ ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا میں نے رکھ دیا یہ ڈیٹا جانا چاہیے اس کمپیوٹر تک اب کیا کرتا ہے کمپیوٹر 1 کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میں بھیج کس کی طرف رہا ہوں یہ تو اس کو اوپر لکھنا ہے کہ کس جگہ میں نے بھیجنا ہے وہ کیا کرے گا ایک لے گا ہمارے پاس یہ آجائے گا 10.10.10.0 اور from کس کی طرح سے جا رہے ہیں 192.168.100.1 ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا کہ اس ڈیٹا کو اٹھا کے اس پیکٹ کے اندر ڈال دے گا ٹھیک ہے یہ یہ بن گا میرے پاس ایک پیکٹ پیکٹ کے اندر چلا گیا ڈیٹا اب نیکسیس کیا ہوتی ہے اب نیکسیس یہ ہوتی ہے کہ جاہیر سی بات وہ آئی پی اڈریس تو پتہ چل لیا لیکن اس کو یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ پڑاوہ کدھر ہے یہ آئی پی اڈریس ہیں کدھر یہ کون سا میک اڈریس ہے اس کمپیوٹر کا میک اڈریس کیا ہے مطلب یہ کہ یہ تو وہ اس دن لکھا ہے جو نام اس کے نیٹ ورک میں سب کو پتہ ہے لیکن اس کا اپنا اڈریس کیا ہے پتہ کیسے چلے گا تو وہ کیا کرے گا کہ ایک فریم لے گا اور اس فریم کے اوپر لکھے گا اس کا میک اڈریس اب میک اڈریس اس کمپیوٹر کو نہیں پتا اس کمپیوٹر کو نہیں پتا کہ اس کمپیوٹر کا میک اڈریس کیا ہے تو وہ کیا کرے گا اس کمپیوٹر کو یہ پتہ ہے کہ بھئی راوٹر کو تو ساری باتیں پتہ ہیں راوٹر کو تو پتہ ہیں اس کے ساتھ کون کون سی ڈیوائس کیسے کیسے نیٹفکس وائن ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسے کرتا ہوں کہ میں اس کے اوپر راوٹر کا ایڈریس لکھ دیتا ہوں جو مجھے پتا ہے وہ راوٹر کا ایڈریس جو اس کو پتا ہے جس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے اس راوٹر کا ایڈریس لکھ دیتا ہے اس کے اوپر میک ایڈریس اور یہ کیا ہے اے 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 کیونکہ اس کا ایڈریس تو پتا نہیں تھا تو اس نے ایسے کیا اس کے لکھ کے اور یہ والا جو پیکٹ ہے وہ فریم کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ بن گیا ہمارے پاس فریم اب کیا ہوا یہ فریم کمپیوٹر نے بھیج دیا سوچ کی طرف ٹھیک اب یہاں پہ کونسپٹ آتے ہیں سوچ کیا چیز ریڈ کر سکتا ہے سوچ کیا چیز ریڈ نہیں کر سکتا ہے یہ آپ کا ایم سی کیو آتا ہے پیپر کے اندر کہ سوچ کیا چیز ریڈ کرتا ہے سوچ پیکٹ ریڈ کرتا ہے یہ سوچ فریم ریڈ کرتا ہے اب آپ خود دیکھ کے بتائیں سوچ کیا ریڈ کرے گا سوچ فریم ریڈ کرے گا یہ جو باہر والا ہے نا فریم یہ ریڈ کرے گا وہ اس کو کھولے گا اور وہ کہے گا اچھا میک ایڈریس اے 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 تو یہ تو راوٹر کا آر زیرو والا پورٹ ہے تو میں نے تو اس کو یہاں بھیج دیں وہ کیا کرے گا پڑھنے کے بعد اس کو دوبارہ بند کر دے گا اور یہ آگے بھیج دے گا راوٹر کی طرف ٹھیک ہے جی جب یہ راوٹر کے پاس آئے گا راوٹر کہے گا اچھا اس کے اوپر تو میرا ایڈریس لکھاو ہے میرا ایڈریس لکھاو ہے اے 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 it means کہ یہ والا جو پیکٹ ہے نا یہ جو ڈیٹا آیا ہے یہ میری لئے آیا ہے میں نے کچھ اس کا کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ اس کے اوپر سے فریم ہٹا دے گا راوٹر کیا چیز ریڈ کر رہے راوٹر پورے کا پورا فریم ریڈ کر چکے اب اس کے بعد کیا ریڈ کرنے والا یہ دیکھیں راوٹر کھولے گا اس کو کھول کے دیکھے گا اچھا تو یہ آیا اس نیٹورک کی طرف سے ہے اور یہ جانا ہے اس نے اگلے نیٹورک ہے 10.10.10.0 اچھا یہ فلان کمپیورر کے طرف جانا ہے اس کا تو میک ایڈریس ہے ccc تو وہ کیا کرے گا وہ اس فریم کو لے گا اس کے اوپر رکھے گا اور اس کا جو میک ایڈریس ہے نا وہ چینج کر دے گا ccc کیونکہ اس کو تو پتہ ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ جو جو بھی چیز ہیں ان کا میک ایڈریس کیا ہے تو وہ کیا کرے گا دوبارہ سے ایسا بنائے گا اور یہ بھیج دے گا آگے سوچ کے پاس سوچ کے پاس جب آئے گا تو اگین دیکھیں سوچ صرف اور صرف کیا ریڈ کرے گا فریم ریڈ کرے گا جو راوٹر ہے نا وہ فریم کے اندر تک چلا جاتا ہے یہاں تک اس کو ریڈ کر لیتا ہے یہ کیا ہے پیکٹ راوٹر پیکٹ ریڈ کر سکتا ہے لیکن سوچ پیکٹ ریڈ نہیں کرتا سوچ اگین دیکھیں گا میک ایڈریس کے ہیں ccc وہ بھیج دے گا ccc کی طرف جب وہ یہاں پہ آئے گا اچھا یہ گمبرہ کہہ گا یہ تو میری لیے کچھ لگ رہے تو میک ccc میں ہی ہوں پھر وہ کنفرمیشن کے لیے اس کو اٹھا کے سائٹ پر رکھے گا اور اس کو کھولے گا اور وہ دیکھے گا اچھا یہ تو واقعی میں میری لیے ہے اور یہ تو میری کوئی فرینڈ نے بھیجا ہے کچھ چیز ہوگی اس کے اندارے وہ اس پیکٹ کو بھی اٹھا کے سائٹ پر رکھتے گا اور یہ ڈیٹا ہے اور وہ اس ڈیٹے کو کیا کر لے گا ریڈ کر لے گا ڈیٹا ریڈ کرنے کے بعد وہ اس کو بھی ڈسکارڈ کر دے گا اور پھر وہ اس کو بھی ڈسکارڈ کر دے گا یہ بھی کوئش سن ہے ڈسکارڈ ہوتے ہیں ریٹین ہوتے ہیں ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں سیمپل وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کو ریٹ کرتا ہے اور یہ ہوتا ہے اب اس سے آپ کو کیا کیا باتیں پتا چلی ہیں فریم کے بارے میں پتا چلا ہے اور پیکٹ کے بارے میں پتا چلا ہے پیکٹ کے اوپر آئی پی اڈریس ہوتا ہے فریم کے اوپر میک اڈریس ہوتا ہے فریم سوچز ریٹ کر سکتے ہیں لیکن پیکٹ کون ریٹ کرتا ہے راوٹر ریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ میک اڈریس وہ میک ایڈرس فریم چینج کہاں پہ ہوتا ہے راوٹر پہ آکے چینج ہوتا ہے اور کیا چینج ہوتا ہے جس کمپیوٹر کی طرف بھیجنا ہوتا ہے اس کا میک ایڈرس چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک اور بات جو راوٹر ہے نا وہ یہاں پہ گیٹوے کا بھی کام کرتا ہے گیٹوے کیا ہوتا ہے گیٹوے ہوتی ہے انٹری پوائنٹ ایک نیٹورک سے نکل کے دوسرے نیٹورک میں داخل ہونا یا اس طرح کر لیں گیٹوے کو ایک ایسا دروازہ کنسیڈر کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سے انٹر بھی ہو سکتے ہیں کسی روم میں اور اسی گیٹ سے آپ اگزٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گیٹوے جو ہیں وہ کسی بھی نیٹورک میں انٹری اور اگزٹ کا پوائنٹ ہے تو اگر ہم لوگ اس راوٹر کو کہہ دیں کہ یہ کیوں گیٹوے ہیں تو یہ ہم غلط نہیں لیں گے ٹھیک ہے راوٹر جو ہیں وہ ایک ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے گیٹوے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اوکی اللہ حافظ اچھا ایک چیز رہ گئی تھی اس میں ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ او ایسا ہی لیئر کے حساب چمنے کرنا ہے تو ایسا ہی لیئر جو میں نے آپ کو کروائی تھی کہ اے پی ایس ڈی این ڈی پی تو ہم لوگ نے میجرل یہ ڈسکس کے تھا کہ جو اوپر ہے وہ تو سارا گیٹوے کام کرتا ہے لیکن جو نیچے ہیں یہ والی لیئر اس کے حساب سے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہیں یہاں پہ میک ایڈریس کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کیا کام کرتا ہے میک ایڈریس کام کرتا ہے لیکن یہاں پہ کیا کام کرتا ہے آئی پی ایڈریس کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم لوگ یہ والی بات ہوگی ساتھ ہم لوگ نے ایک اور بھی کہا تھا او ایسا ہی لیئر جب ہم لوگ نے موڈل کی وہ ہر لئے کی فنکشن فنکشنلیٹی پڑی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جو نیٹ وک لئے رہنا وہ کام کرتا ہے تو اینڈ فرم لکھنے کا یہ کہا تھا نا یہ ٹرانسپورٹ لئے تو وہ 600 کا جو ایک بندل ہوتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائٹ کر دیتا تھا لیکن جو نیٹ وک لئے تھی وہ کیا کرتا تھا کہ وہ لئے کیا کرتی تھی کہ ہر پیکٹ کے اوپر تو اینڈ فرم لکھتے تھی ایسا ہی بڑا تھا ہم نے تو آپ دیکھیں کہ ٹو اینڈ فرم لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر بسیکلی کیا چیز وہ لکھ رہی ہے آئی پی اڈریس لکھ رہی ہے اور ابھی جو میں نے پچھلی ایکزیمپل آپ کو بتائی تھی جہاں پر ایڈریس کے فوراں بعد ایڈریس کے فوراں بعد جب ہمارے پاس پیکٹ بندہ تھا تو پیکٹ کے اوپر کیا چیز ہم لوگ لکھتے تھے ٹو اینڈ فرم لکھتے تھے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ریلیٹ کریں کہ یہ والی جو چیز ہے بسیکلی یہ وہ نیٹورک لیئر کے اوپر رہی ہے ٹھیک ہے یہ نیٹورک لیئر کے اوپر ٹو اینڈ فرم لکھا جا رہا ہے آئی پی اڈریس لکھا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے راؤٹر اسی لیئر کے اوپر کام کرتا ہے اس وجہ سے یہ راؤٹر آئی پی اڈریس ریڈ کرنے کا بھی capable ہوتا ہے ٹھیک ہے IP address اور یہ جو نیچے والے switches ہوتا ہیں یہ Mac address read کر سکتے ہیں Mac address کا کیا مطلب ہے frames read کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ یہ لکھتا ہوں اس کے ساتھ کہ یہ packet read کرتی ہے اور یہ والے جو ہیں یہ مارے پاس frames تو آپ کے لئے زیادہ آسانی ہو جائے گی packet, IP address, network, router یہ ساری ایک ہی چیز ہیں frames, Mac address, data link, physical layer bridges, switch, hub, repeater تو یہ ساری ایک چیز ہو جائے گی ٹھیک ہے مطلب یہ سارے ایک فیملی کے ہیں اور یہ سارے ایک فیملی کے ہیں مطلب یہاں سے یہ سارے ہیں ٹھیک ہے اوکی